جیواز آپ آپ کے استقبال ہے ہمارے چینل شامہ اردو ہندیوں آج ہم کریں گے نائیویس کلاس ٹویل تاریخ یعنی ہسٹری کا سبق نمبر بائیس اور تین سو پندرہ کورٹ ہے اس کا یہ چھوٹا سا سبق ہے اس کے اندر بہت چھوٹے سسلین سوالات ہیں بہت دھیان سے کریں اگر آپ کو ہمارے جو ہے چیپٹرز کی پی ڈی ایف چاہیے سبھی چیپٹرز کی تو آپ ہم سے کانٹیک کر کے پی ڈی ایف لے سکتے ہیں اور اگر آپ اسائیمن یا پریکٹیکل یا کچھ اور چیز بنوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہیل بوک چاہیے آل انڈیا ڈیلیوری کر دیں گے ڈیلیوری چارجز آپ کو پی کرنے لیے وہ بھی پہنچ جائے گی تو یہاں بھی پہلا سوال ہے آپ سامراج سے کیا سمجھتے ہیں تو سامراج ایک طاقتور ملک کا دوسرے کمزور ملک پر تسلط خیام کرتا ہے ایک طاقتور ملک دوسرے کمزور ملک پر کیا کرتا ہے اپنی طاقت تسلط مطلب اپنا دب دبا جہاں سامراج ملک موجود ہوتا ہے وہاں کے لوگ اپنی حکومت نہیں بنا سکتے ہیں اور وہ منحصر ملک اپنی آزادی کو بیٹھتا ہے اور اس کی آزادی کیا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے سامراجی نظام کے تحت حکمرانی ریایہ ملک کی عوام کے مفادمے نہیں بلکہ سامراجی ملک کے مفادمے کی جاتی ہے تو اس میں جو ریایہ عوام کے فائدے کے لیے ہوتی ہے بلکہ ملک کے فائدے کے لیے ہوتی ہے مطلب اپنے فائدے کے لیے قدیم سامراج تجارتی نظام پر ممنی تھا جو پہلے قدیم مطلب قرآنہ قرآنہ جو سامراج تھا وہ تجارتی نظام پر ممنی تھا اس کا بنیادی مقصد تجارت اور معاشی استحصال تھا استحصال کا مطلب ہوتا ہے مجبوری کا فائدہ اٹھانا لیکن اٹھار سو اکتہز میں سامراجی کے مقابلی کی شکل میں بدل گئی نیا سامراج کھا گیا اور اسے ہی نیا سامراج کھا گیا دوسرا اس میں سوال ہے امپورٹن کہ آپ سرمایہ دارانہ نظام کاری کو کیا سمجھتے ہیں تو یہ سترہ سو کے بعد یوروپ میں سنتکاری کا عمل شروع ہوا نتیجے کے طور پر بڑی تعداد میں کارکن توانائی اور وسائل والے علاقوں میں قریب چلے گئے تاکہ دھاتیں اور مشینیں تیار کی جا سکیں تو لوگ اس علاقوں کے قریب چلے گئے جہاں پر ان کو بزنس ملے تاکہ تیزی سے تیار سامان تیار کیا جا سکیں تاکہ تیزی سے تیار سامان کو تیار کیا جا سکیں یعنی جو خام ہے ابھی زیادہ پورا تیار اٹھارہ سو تک جب سنت کی بڑے پیمانے پر چلنے کے لیے بھاری رقم درکار تھی سرمایہ دارانہ سنتکاری نے ترک کر دی یعنی انویسٹر سرمایہ داری لفظ کپیٹل سے ماخوض ہے جس کا مطلب ہے جمع شدہ دولت اور جائے دار اور جن کے پاس سرمایہ ہے وہ سرمایہ دار کے لاتے یعنی جن کے پاس دولت سرمایہ داروں کا برائے راست تعلق سنتی پیداوار تجارت انتظامیاں اور بینکنگ سے انیس سو تک سرمایہ دارانہ سنتکاری یوروپ امریکہ اور اسٹیلیا کے بیشتر حصوں میں پھیل گئے اب اس کے بعد آخری سوال ہے اس کا یہ سامراج جی نے معاشی استحال کو کیسے جنگ دی یعنی جو سامراج جی نظام تھا یعنی جن کے پاس دولت تھی پوری دنیا کی انہوں نے سماج معاشی استحال کو کیسے جنگ دیا یعنی لوگوں کا کس طرح اصال کیا معاشی طور پر ایکنومک طور پر امراجی ملک کی کالونیاں پر شدید معاشی استحال ہو ملک کی جو کالونیاں تھی ان کو وہ اپنی تیار کردہ سامان منمانے نقروں پر فروغ کرتے تھے یعنی جو وہ چیز تیار کرتے تھے وہ اپنے منمانے داموں پر فروغ کرتے تھے اور مجبوری میں انسان کو خریدنی پرتی تھی وہ ماں سے سستے دامیں خام مال حاصل کرتے تھے اور جو خام مال یعنی کچھا سامان جو حاصل کرتے تھے وہ بہت سستے دام پہ کرتے تھے اور پیشتے تھے اپنی منمرزی دام انہوں نے محکوم ممالک میں معاشی ترقی کے رفتار کو مکمل طور پر روک دیا یعنی جو ممالک تھے ان کو جو ہے پوری طور پر روک دیا کیونکہ ان کے ہاتھ میرا ساری ترقی کا دار ہونا تو وہ ایک طریقے تو وہ ملک ان کے غلام ہوگا ہے بلکل کیونکہ انہی کے بس میں تھا سارا تو وہ ملک کیا ہو جاتے تھے ان کے غلام ہو جاتے تھے اس کے بعد ہے کیونکہ ان کے معاشی پولیسیاں اپنے آبائی ملک کی تجارتی اور اپنی مفادات کے متنظر رکھی گئی تھی کیونکہ ان کی جو پولیسیاں تھی اپنے آبائی ملکیاں نہیں جہاں انہوں نے اپنا پیلائش ہوئی تھی اس کو مفاد میں دیکھ کے رکھی گئی اس معاشی استعدال کے نتیجے میں ایشیا افریقہ کے ممالک انتہائے غریب ہو گئے اور اسی معاشی استحصال کی وجہ سے ایشیا اور افریقہ کے جو ممالک تھے وہ غریب ہو گئے جلکل کیونکہ ان کا استحصال ہو رہا تھا معاشی دوسری جنگ عظیم کے بعد یعنی سیکنڈ ورلڈ ورلڈ کے بعد سرمایہ سرماجیوں کو اپنی کلونیوں کو ترک کرنا پڑا لیکن سامراج کا معاشی اثر آج بھی اپنا کام کر رہا ہے یعنی انہیں یہ چیز قتم ہو گئے لیکن آج بھی یہ ساری چیزیں جو ہے اپنا کام انجام دے رہی ہیں تو یہ تھا سبق نمبر بائیس جس کے اندر صرف تین قوشن تھے چھوٹے چھوٹے سے اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں بھی آگئے ہوں گے آسان تھے اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے اور آپ دیپلی پڑھنا چاہتے تو آپ سے کونٹیک کر سکتے ہیں آپ کو ہم اس میں آسانی سے سمجھا دیں گے اگر ویڈیو پسند آئیے تو پلیس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ساتھ جھوڑے رہے ہیں شکریہ موسیقی